ہمائیو صاحب ٹیکنیکیلیٹیز اپنی جگہ ظاہر ہے آپ بھی اکانومی کے معاملات کو سمجھتے ہیں ایکسپورٹیز ہیں آپ کی لیکن یہ جو نور عالم خان صاحب نے باتیں کی ہیں آپ ان سے اگری کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو پھر حکومت کو تو بہت کچھ مزید کرنا ہے دیکھیں جی نور عالم صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں بہت قابل اعترام شخصیت ہیں انہوں نے جو عوام کو اس وقت صورتحال ہے اس کا وہ بتایا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک حکومت آئے اور ایک فل بلون اکانومک کرائسس موجود ہو اس ملک میں جس میں آپ کا ریکرڈ لیول کا کرزہ ہے تیس ہزار بلین روپے کا جس میں سے تقریباً سو بلین ڈالر فورن کرزہ تھا جو پی ایم ایل این کے پانچ سالوں میں تقریباً پچیس بلین ڈالر بڑھا جس میں سے چودہ بلین ڈالر کمرشل ڈیٹ تھا ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ پرسنٹ پہ یہ جو آپ سکوک اور یورو بانڈز لائے تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پہ بیس بلین ڈالر پہ بیٹھا ہو فسکل ڈیفیسٹ دو سال کے اندر اندر دوہزار سولہ سے اٹھارہ میں سکس پوائنٹ سکس پسنٹ پہ پہنچ گیا ہو سرکلر ڈیٹ پہلے سے بہت بڑھ گیا ہو پبلک سیکٹر انٹرپرائز کی جو بلیک ہول ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرہ ہو گیا ہو تو اس کرائیسس میں نہ تو ہم آکے جادو کی چھڑی چلاکے سارے لون جو پچھلی حکومتیں لیے وہ ختم کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو دس ہزار بیلین ہمارا ایک سال میں ڈیٹ بڑھا ہے دس ہزار بیلین ہیں میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں آپ کو معلوم ہے اس دس ہزار میں سے سو بیلین ڈالر آپ کا جو ڈیٹ ہے جو آپ صرف کنورٹ کر رہے ہیں ڈیٹ وہیں کہ وہیں سو بیلین کو آپ کنورٹ کریں گے روپاؤں میں تو اگر روپیہ پچاس روپیہ گر گیا ہے تو سو بیلین ڈالر کا پانچ ہزار بیلین روپیہ تو صرف ادھر ہی ہے نا جی ہمارے دس ہزار بیلین میں پانچ ہزار بیلین اس میں سے دو ہزار بیلین جو پچھلے دوروں کی حکومتیں تھیں جن کا یہ کرجے جنہوں نے چڑھائے ہوئے دو ہزار بیلین ہم نے وہ کرزہ مہنگا کرزہ ادا کیا ہے بارہ سو بیلین آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے بفر رکھیں ہم نے جو نئے کرزے لی ہیں جو کسارے کسارے کنسیشنری ڈیٹ ہیں یا سعودی سے آئے ہیں یو ای سے یا آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے وہ صرف پندرہ ہزار بیلین ہے اوکے سو یہ دو فیکٹ ہے دیز آئی دو فیکٹ جی جی صحیح ایک پل بلون کریسس میں جب آپ نے اس کے حل نکالنے ہیں تو وہ حل جو دنیا کے طور طریقے ہوتے ہیں جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے مطابق نکالے جاتے ہیں آئی ایم ایف نے آکے اتمنان کا اظہار کیا ہے جو وہ ابھی ایکنومک سٹیبلیزیشن دیکھ رہے ہیں ایشو صرف یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ پالیسی بناتے ہیں مثلا جو اوور ویلیوڈ روپیہ آپ نے رکھا ہوا تھا وہ جب گرتا ہے وہ میسیب اس میں بہت انفلیشن منگا ہی بہت بڑھ جاتی ہے کہ مانیٹری ٹریکننگ کر دی جائے اور آپ تھرٹین پائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے جائیں کیونکہ پاکستان کی عارف صاحب پاکستان میں کنجومرزم جو ہے وہ ڈیٹ بیس تو ویسی ہی نہیں ہے زیادہ اپارٹ فرم گارڈیو مارڈیو کے لیسز یا اس طرح کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ کی ضرورت کیا پیش آتی ہے اس سے آپ کی مینیفیکچرنگ ٹوٹلی رک جاتی ہے اور مینیفیکچرنگ رکنے کے نتیجے میں آپ کے ایک ریویڈیو کلیکشن خراب ہو جاتی ہے اور جس سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہم نے بہت اچھا کابو پا لیا ہے اور وہ اسٹیبلیٹی آگئی ہے روپے میں اسٹیبلیٹی آگئی ہے ہمارے جو فورن اکشنج ریزروز ہیں اس میں بہتری آگئی ہے اور اسٹیبلیٹی آگئی ہے فسکل ڈیفیسٹ ابھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے سمہاو اپنا مینیفیکچرنگ سیکٹر کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے تاکہ یہ فسکل ڈیفیسٹ بہتر ہو سکے